پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو فرمایا کہ اب اس کے حسن سلوک کرو کیونک اس یتیم کے سر پہ باپ نہیں بہت دفعہ تو لوگ باپ کو دیکھ کے اگلی بچے کی عزت کرنے لگتے ہیں تاکہ باپ سوچے کہ ہاں بھئی بھئی دیکھو میرے بچے کا کتنا خیال کر رہے ہیں یہاں تو باپ سر پہ ہے نہیں ماں پردے کے اندر ہے اور ماں بیچاری عورت ہے وہ کیا کرے گی لہٰذا یہ آدمی اس کے حسن سلوک نہیں کرتا لیکن یاد رکھ یہ یتیم اس کے اوپر اس کا اببہ نہیں ہے تو اس کا ربہ اس کے اوپر ہے اگر تو محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا اس کے بال تیرے ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اتنی تیرے نیکیہ بڑھا کر اتنے گناہ ماف کر دیں گے اللہ اکبر اس نے فرمایا کہ شفقت سے یتیم کے سر پہ اگر ہاتھ پھیر دیا تو جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئے اتنے گناہ ماف اور اتنے درجے بلد ہو گئے کیونکہ آپ نے یہ تصور رکھا یاد اس کا اببہ سر پہ نہیں تو کوئی بات نہیں اس کا ربہ تو سر پہ ہے اگر آج میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا اور میں نے اس کے سیلہ رحمی حسن سلوک نہ کیا تو کل روز قیامت میں ربہ کو کیا جواب دوں گا اس نے فرمای یتیم کے ساتھ ظلم سلوک کرو والمساکین اور مسکین کے ساتھ مسکین سکون سے ہے سکن سے ہے اور سکون کا مطلب بے حرکت ایک جگہ یہ مسکین بچہ اتنا مفرز و غریب ہے اپنی جگہ سے دوسرے کا حرکت بھی نہیں کر سکتا مطلب اس کے بعد نہ پیسہ نہ پائی نہ حیثیت بچہار ایک جگہ سٹک ہو کے بیٹھا ہے سٹک ہو کے بیٹھا ہے حالکہ اس کے سر پہ باپ بھی ہے اس کے سر پہ ماں بھی ہے سارے رشتے بھی ہیں لیکن سارے رشتے اتنے غریب مفلس ہیں بچہار مسکین جو ہے وہ ایک جگہ سٹک ہو گیا ہے نہ ترقی کر سکتا ہے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ یہ کسی ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچ سکتا ہے تو فرما اس مسکین کے ساتھ حسن سلوک کرو اس کی مالی مدد کرو گے اس کو اپنے مرال سپورٹ دو گے وہ آگے بڑھے گا ہو سکے آگے بڑھ کے وہ تعلیم کے میدان میں کمال حاصل کر لے وہ اپنی صلاحیت کی وجہ سے کسی مقام پر پہنچ سکتا چوانچہ ایک طالب علم پڑھنا چاہتا ہے لیکن بچہار کے فیس کے پیسے نہیں ہیں آگے بڑھ نہیں سکتا کتابیں لینے کے پیسے نہیں اب آپ نے تھوڑا سا اس کو سپورٹ کر دیا اس نے اپنی صلاحیت کی وجہ سے آگے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ کے رضی اس کا بہتری نجر ملے گا اس سبب مسکین تو جو مسکین ہے بچہارے جو سٹک ہوگی جس کی لائف فرمائے اس مسکین کے ساتھ حسن سلوک کرو